موسیقی میرا یہ بیت پام جس کو لیڈی پام بھی کہتے ہیں اس کی روٹ باؤنڈنگ بھی ہو گئی ہے ہم نے اس کو بارہ انچ کے گرو بیک کے اندر لگایا تھا لیکن اس کے اندر بھی اس کی جگہ کم پڑ گئی ہے نئے اس کی شوٹس بھی نکر رہی ہیں زمین کے اندر سے نئے پودے بھی باہر نکر رہے ہیں اس لیے اس کو ریپورٹ کرنا پڑے گا اور کچھ پودوں کو ڈیوائیڈ بھی کرنا پڑے گا وہ کیسے کرنا ہے چلیے آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی برسات کا مہینہ ہے تیرہ اگست ہے آج کل تو موسم میں ویسے ہی کافی حد تک نمی ہے اس لیے پودوں کو ریپورٹ کرنے میں ایسے پودوں کو جو انڈور ہوں ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے پودوں کو زیادہ تر نمی کی ضرورت ہی ہوتی ہے ویسے پورے سال میں ریپورٹ کرنے کے دو سیزنز ہوتے ہیں ایک تو بہار کے دن اور ایک برسات کے دن تو بہار کے دن پندرہ فروری سے پندرہ مارچ کا مہینہ ہوتا ہے اور برسات کا دن جب تک بارشیں ہوتی رہیں چلیے اس کو اپنے دوسرے ٹیرس کے اوپر لے کر چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر اتنی جگہ نہیں ہے کہ اس گملے سے مٹی کو نکالا جائے اور دوسرے کوئی اور گملے کے اندر شفٹ کیا جائے بڑی چھت کے اوپر چلتے ہیں وہاں پر ایسا کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اس کے لیے میں بارہ انچ کا ایک گملہ لے رہا ہوں اس کے اندر چھوٹے پودوں کو جو پپس ہوں گے ان کو نکال کر یہاں پر شفٹ کر دوں گا اور تھوڑی سی ہمیں مٹی بھی چاہیے جو کہ پرانی مٹی ہی استعمال کرنے والا ہوں جو پہلے جن گرو بیک پہ اندر سبزیاں لگی ہوئی تھی انہی کی مٹی ہم دوبارہ سے ری یوز کریں گے کیونکہ مٹی کبھی ایکسپائر نہیں ہوتی آپ کو یاد ہے اس کو ہم ایک مرتبہ شفٹ کر چکے ہیں پہلے یہ بارہ انچ کے گملے کے اندر لگا ہوا تھا اس کو نکال کر ہم نے بارہ انچ کے گرو بیک کے اندر لگا دیا اور اب اس کی گروت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی حد تک اس کی گروت بڑھ چکی ہے روٹس باؤنڈ ہیں جگے جگے سے ان کے نئے پپس بھی نکل رہے ہیں تو اب کچھ پودوں کو ہم اسی کے اندر لگا رہنے دیں گے اور کچھ پودوں کو ہم یہاں پر اس گملے میں لگائیں گے اس طرح ہمارے پاس دو گملے بن جائیں گے کچھ پیچھے ریلےARY راہ راہ موسیقی اس پودے کی جھڑیں آپ دیکھئے کتنی زیادہ اس کی روڈ باؤنڈنگ ہو چکی تھی ابھی بھی ہم اس کو اگر ٹائم پر نہ نکالتے تو ہو سکتا ہے کہ پودے اب مرنا شروع ہو جاتے موسیقی میں نے جانب چار پودے ایک گملے سے ڈیوائیڈ کر لی ہیں سیپریٹ کر لی ہیں ان کو آری کی مدد سے مجھے کاٹنا بڑا کیونکہ ان کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی تھی ہاتھ سے توڑنا یا کٹر سے کاٹنا مشکل تھا تو یہ جو پودے ہیں ابھی یہ پورا ایک گچھا بنا ہوا ہے اس کو میں ایسی طرح گروہ بیک کے اندر شفٹ کر دوں گا اور جو اس کے یہاں سے پپس میں نے ڈیوائیڈ کی ہیں ان کو الگ گملے کے اندر لگاؤں گا یہ دیکھئے یہ شوٹ نکر رہا ہے یہاں سے یہ ان فیوچر یہاں سے ایک ٹہنی بن جائے گی جس طرح کی ٹہنی یہاں سے ایک نکر رہی ہے اسی طرح کی یہ بھی ٹہنیاں اوپر والی سٹ پر آنے لگ جائیں گی کیونکہ گروہ بیک کے اندر روٹ باؤنڈنگ ہو گئی تھی اس وجہ سے شوٹس نکل نہیں پا رہی تھی لیکن اب ان کو تھوڑی سی لارج سپیس مل جائے گی تو نئے سیرے سے ان کی گروہ بڑھے گی لیکن یہ پودہ مرجائے گا نہیں یہ بہت ہی ہارڈی پرانٹ ہوتا ہے ایک بھی پتہ اس کا مرجائے گا نہیں یہیں سے اس کی گروہ شروع ہوگی یہ جو پتے اوپر دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک بھی پتہ براؤن نہیں ہوگا اور نہ ہی مرے گا ابھی میں نے چار پودے ایک ہی بارہ انچ کے گملے کے اندر شفٹ کر دی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کیا کریں میرے پاس زیادہ گملے نہیں ہیں اس لیے ایک ہی گملے کے اندر میں زیادہ پودے لگاتا ہوں تاکہ دیکھنے پر وہ خوبصورت بھی لگیں اور ہماری جگہ بھی کور ہو جائے تو اسی طرح کا ایک اور گروہ بیک ہم ریڈی کر لیں گے اسی گروہ بیک کے اندر تو نہیں لگا پائیں گی کیونکہ وہ میں نے کار دیا ہے ویسے روٹ باول کو باہر نکالنا مشکل تھا میں نیا گروہ بیک لگاؤں گا اور اس کے اندر اسی طرح یہ سارے پودوں کو شفٹ کر دوں گا لیجے جناب ایک گملے سے تین گملے ہمارے روپس بن گئے ایک چھوٹا بھی ہے ابھی رات ہونے والی ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے ان کاموں میں لگے ہوئے تو پسینے سے بھر چکا ہوں میں گرمی میں بہت ہی حفظ ہو جاتی ہے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے لیکن یہ کچھ پودوں کے لیے بہت اچھا موسم مانا جاتا ہے ریپورٹنگ کے فوراں بعد میں ہم اس کو پودے کو پانی دیں گے تاکہ اس کی مٹی کے اندر مویشٹر بھرا جائے ایک مرتبہ تو ہم ٹھیک ٹھاک پانی دیں گے تاکہ پوری گملے کی مٹی نیچے تک گھلی ہو جائے سارے ائر پاکٹس ختم ہو جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی سرہاں جگہ بناتے ہوئے گملے کے نیچے والی سائٹ پر جا رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے یہ نشانی ہے ائر پاکٹس ختم ہونے کی جہاں پر پانی بھر جائے گا اس کے ساتھ میں مٹی بھی وہاں پر جائے گی وہاں سے ہوا باہر نکل جائے گی تو فنگس لگ کر آپ کا پودا مرے گا نہیں تو بھر کر پانی ایک مرتبہ دیجئے اسی طرح میں گرو بیک کے اندر بھی پانی دھوں گا گرو بیک ابھی ہمارا پھر سے ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا دیکھ رہا ہے تو تقریباً اگلے چھے مہینے کے بعد میں ہم اس کو دوبارہ سے اسی طرح ریپورٹ کریں گے اور یہ پھر سے اتنے سارے ہمیں پپس دے گا تو پودوں کو ڈیوائیڈ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا ہے برسات کا موسم ہے اصل میں برسات کے موسم میں آپ پودوں کو ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن ریپورٹ کرنے کے بعد میں ان کو شیڈ میں رکھنا ہے گرم لو سے ہم نے اس کو بچانا ہے فول دوب سے اس کو بچانا ہے کیونکہ اس کی جڑے ہیں وہ ڈسٹر بہت چکی ہیں جڑے ہیں کٹ چکی ہیں اس لیے جتنا خیال اس کا رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں گے بہت زیادہ پانی بار بار آپ نے نہیں دینا ایک مرتبہ صرف پانی بھر کر آپ نے دے دیا تو نیکسٹ پانی جلدی نہیں دیں گے کیونکہ اگر ہم ہر وقت مٹی کو بہت زیادہ گھیلا رکھیں گے تو جڑے اس کی گل جائیں گی کیونکہ ابھی اس کی جڑے ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہیں یہ کام نہیں کر رہی ہیں اس لیے بہت زیادہ ہم نے پانی نہیں دینا بس پودے کو ایک مرتبہ اوپر سے شاور کر کے تھوڑا سا پتوں کو گھیلا کر دیجئے اور شیڑی ایریہ میں رکھ دیں یا پودوں کے چھاؤں کے نیچے اس کو رکھ دیجئے میرا یہ اوپن ٹیرس ہے یہاں پر دھوپ بھی آتی ہے لیکن مورننگ کے ٹائم کی دھوپ آئے گی تقریباً یارہ سے بارہ بجے دوپہر تک دھوپ آئے گا اس کے بعد میں ہلکا ہلکا شیڑی ایریہ بننا شروع ہوگا اس والے گملے کے اوپر تو تقریباً پانچ سے چھ بجے تک کی دھوپ آتی رہے گی لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن مجھے بھروسہ ہے کہ یہ پودے مریں گے نہیں کیونکہ یہ کافی ہارڈی پلانٹس ہیں ان کو جلدی کچھ نہیں ہوتا تو آپ بھی ایسے پودوں کو شفٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو کریے ڈرئیے گا نہیں جب ہم ڈر جاتے ہیں تو پھر ہم سے کچھ ہو نہیں پاتا اصل میں تھوڑا سا خود پر بھروسہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ہاں مٹی آپ نے ایسی لینی ہے جس کے اندر کوئی خاد مکس نہ ہو نہ تو گائے کا گوبر ہو نہ کوئی کیمیکل ہو نہ اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہوں اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی مٹی کے اندر فنگس ہو سکتا ہے کیڑے ہو سکتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کو سندرائی کیجئے سورج کی دوپ میں پھیلا دیجئے جب وہ کمپلیٹ خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پودوں کو ٹرانسپرانٹ کرتے ٹائم پودوں کو شفٹ کرتے ٹائم بیج لگاتے ٹائم تو اس سے کوئی فنگس ایکٹیو نہیں ہوگا پس یہی ہے کام ابھی میں بہت تھک چکا ہوں ابھی پورے اپنے جو دوسرا ٹیرس ہے وہاں پر پودوں کو پانی دینا ہے ابھی اس ٹیرس کے پودوں کو بھی پانی دینا ہے ابھی فلیش لائٹ بھی اوف ہو گئی ہے کیونکہ ڈیوائز بہت گرم ہو چکی ہے ابھی موسم گرم ہے تو ڈیوائز بھی گرم ہو گئی ہے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے وہ ٹرپ کر گیا ہے میرے کیمرے کا فلیش لائٹ تو اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ